ہمارے سامنے پاکستان کے اندر نہائیتی بدقسمتی ہے کہ یہ سوال کوٹ میں گیا کہ سودھ حلال ہے حرام ہے یعنی جیسے کوئی سوال کرے جا کر پوچھے کہ شراب پینا حلال ہے یا حرام ہے میں کوٹ سے پوچھوں گا جا کے کہ خدا نہ خاصتہ بدکاری کرنا حرام ہے یا حلال ہے میں کوٹ سے پوچھوں گا مگر ایسا کیوں ہوا؟ اس لئے کہ جب ہم آزاد ہوئے تو ہم نے اس نظام کو وراثت میں لیا جب وہ چلتا آیا چلتا رہا تو اب وہ اتنا ناغذیر بن چکا ہے پینٹریٹ کر چکا ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں اتنا مشکل ہے لہٰذا پست ہمتی یہ ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو حلال کرو اور عالی ہمتی ہوتی ہے کہ غلط کام کا اطراف کر کے اس کا متبادل کلاش کریں ایسے لوگ آگئے انہوں نے کہا نہیں بھائی چھوڑو یہ تو علماء کرام مولوی ہیں کیا ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے 1930 میں چھپیوی کتاب دیکھی جنہوں نے سوت کی حلت کے بارے میں دلائل پیش کی ہیں 1930 میں آج تو شاید ہی کوئی 1930 میں پیدا ہونے والا یہاں بیٹھا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ نوے سال سو سال سے یہ کوششیں مسلمانوں میں چلتی رہی ہیں کہ چونکہ نظام ایسا آ چکا ہے تب اس کو بدلے کون کیس نہیں محنت کرے تو اسی کے اندر کچھ گنجائش پیدا کی جائے تو اس وجہ سے جب پاکستان کی کوٹ میں یہ سوال گیا 1993 میں گیا ویفاقی شریعہ دالت نے پھر وہاں سے یہ سپریم کورٹ کی اپیل ایڈ بینچ میں گیا 2002 میں فیصلہ آیا پھر دوبارہ ریو میں گیا اس کے بعد ایک دفعہ پھر شریعہ کورٹ میں گیا 2022 میں شریعہ کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا اس فیصلے کی دو خصوصیات ہیں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ سود کے بارے میں کوئی ایک چیز ذہن میں سوچیں آپ سوچیں کوئی سبھی سوال سوچیں اس کا جواب آپ کو اس فیصلے میں ملے گا یہ نہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی سٹرچنگ آف یور مائن اپنے ذہن کو ایمیجینیشن کو سوچیں گھما کر کے چھئے یہ سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب کورٹ میں ملے گا اس لئے کہ اس کے اندر کئی سو سینکڑوں انسانی دماغ اس کی تیاری میں لگیں ایک تو یہ اس کے اندر اچھی بات ہے دوسری اچھی بات یہ ہے کہ دو ہزار دو کے مقابلے میں دو ہزار بائیس کے فیصلے میں کورٹ نے کہا کہ اسلامی بینکنگ دنیا میں ہو رہی ہے جیسی بھی ہو رہی ہے کم سے کم ایک پیغام اس بینکنگ نے دے دیا ہے کہ سوت کے بغیر نظام کا چلانا ممکن ہے اب وہ چاہے سو فیصد نہیں چل رہا ہو لیکن ممکن ہے تو آپ اس موڈل پر عمل کریں اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر مسائل بہت سارے ہیں حقیقت میں مسائل ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہیں تو کچھ تو مسائل ہیں اور کچھ جسے کہتے ہیں کہ ستم ضریفی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ تیار نہیں ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلا وجہ میں ملک کو مولوی آنے کی ایک سازش ہے تو اس طرح کی باتوں سے ہمارا ہمیں تو فرق نہیں پڑتا ہم تیاری کیا کریں الحمدللہ اس میں اچھی بات کی ہے کہ اس دفعہ جو فیصلہ آیا اتفاق سے جب یہ فیصلہ آیا تھا اس کے بعد مووین پک میں ہی کانفرنس تھی اسی ہوتل میں تو یہاں پر پاکستان کے کافی سارے بڑے بینکرز بھی آئے ہوئے تھے تو تقریبا تمام بیکگرز نے یہ بات کہی کہ سود کے فیصلے پر ہمیں سود کی تعریف یا اس پر کوئی شکال نہیں اب ہم اس بات کو ختم کر چکے ہیں چونکہ پہلے جتنی بھی اپیل کی جاتی تھی وہ یہی کی جاتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اس میں بیان فرما دیتے تو بہت اچھا ہوتا فدع الربا والریبا لہذا وہ کہتے تھے کہ چونکہ ربا کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے یہ ہے لہذا ربا کو نئے سر سے ڈیفائن کیا جائے تو جتنے لوگ یہاں تھے الحمدللہ سب مسلمان ہیں بینک کے سیوز تھے کئی ان سے ملاقات رہی ان سب نے کہا کہ ہمیں بھی قیامت میں اللہ کے آگے پیش ہونا ہے اللہ کے رسول کی شفاعت لینی ہے تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ سود حرام نہیں ہے ہاں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو پانچ سال دس سال میں بدلنا مشکل ہو اگر فلا 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 کام نہ کیے جائیں تو اس کے بعد پھر تاسٹورس بنی بینکوں نے اپنے طور پر بنائی شریعہ سکولرز نے اور کچھ چیزوں پر کام شروع ہوا اس کے نتیجے والحمدللہ ایک پیش رفتی ہوئی کہ حکومت پاکستان نے ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی اور اس کے اندر پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیکیورٹیز ان ایکسچینج کمیشن سارے لوگ اس میں آئیں اب اسٹیرنگ کمیٹی کے تحت چھے کمیٹیاں بنی ان چھے کمیٹیوں کے تحت اسٹریمز ہیں اور اسٹریم کی تحت سب اسٹریم ہیں تقریباً پچیس تیس کمیٹیاں ہیں شریعہ سکولرز ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں مسائل کے پر غور کرتے ہیں اس کے اندر پاکستان کے تقریباً انتیس تیس کے قریب قوانی نے جن کا جائزہ لے یا کس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جو جو کام ہو سکتے ہیں تو آج کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تقریباً پچیس تیس کمیٹیاں ہیں ان کے کچھ سو سے زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں اب مختلف تجاویز اپنی سطح پہ تیار کر رہے ہیں یعنی ہر ادارہ چاہے وہ سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن ہو یا سٹریٹ بینک ہو وہ کم سے کم اپنی سطح پہ سفارشات تیار کرنے کے بعد وہاں کے پارلیمنٹ یا جو منسٹری آف فیلانس ہے جو بھی متعلقہ وزارتیں وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد کم سے کم کسی کورٹ میں جا کر ہم یہ کہیں کہ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے اب آکے لیجسلیشن کا کام ہے اب اس کے لئے ہمیں میں آخری بات ارس کرتا ہوں کہ اس کے لئے ہمیں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں عوامی اور علمی سطح پر ہمارے یہاں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں تو احتجاج بھی ہونا چاہیے وہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن اس کے ساتھ سب بیک چینل طریقے سے کام بھی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو جاتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے بہت سارے متعلقین جاننے والے معتقدین بیورکریسی میں ہوتے ہیں فوج میں ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں پورٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں ان سے کہا جائے کہ جب آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہوتی ہے تو تین دن میں ترمیم آتی ہے اور پانچ منہ میں اپروو ہوتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ ایک ملک کی ایک ملی ضرورت ہے ہمارے دین کا تقاضی ہے کم سے کم آنے والی پارلیمنٹ کے اندر جو پانچ سال اس کے پاس ہیں کم سے کم ایک قانون اسلامی فینانس کا منظور ہو جائے جاولف صاحب کے زمانے کے بعد انیس سو بیاسٹی سے آج تک چالیس سال میں کوئی ایک قانون منظور نہیں ہوا تبکہ دنیا کے اندر سنگاپور نے جرمنی میں انگلینڈ میں جا کے انہوں نے اسلامی فینانس کے قانون بنا لی ہیں تو ہمارے یہاں قانون سازی نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں سازگار قانونی ماحول نہیں ہے اس کے لئے بڑی سطح پر قانونی ماحول پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں حکومت سے مطالبہ کرنا علماء اکرام کی طرف سے مختلف موقع پر تجاویز دینا اور ساتھ ساتھ ان کو یہ پیشکش کرنا کہ کہیں ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں ہم فری آف کاسٹ آپ کو کام کر کے دیں گے اور ایک اور چیز جس کی ضرورت ہے یہ کانفرنسز اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبوشن کرتی ہیں وہ لوگوں میں شعور بیدار کرنا لوگوں کے اندر جس ہم کہتے ہیں اویرنس لوگوں میں کچھ پیدا ہو آج کل میرے پاس جو سوالات آتے ہیں میرے پاس ایک سوال آیا کہ خاتون نے سوال بیجا چونکہ تازہ تازہ سوال ہیں مجھے ساڑھے تین ہزار روپے مہینے ملیں گے تو میں نے کہا کہ ایک لاکھ روپے پہ ساڑھے تین ہزار روپے مہینے اگر آپ کو مل رہے ہیں پیتیس سو روپے مہینے کے مل رہے ہیں آپ کو تو یہ تو آپ جب اس کو جوڑتی ہیں یہ تو بیالیس ہزار روپے سال کے ہو گئے اور اگر کوئی شخص کما کر آپ کو بیس فیصد آپ کو دے رہا ہے اور اسی فیصد آپ کو دے رہا ہے 20% خود رکھ رہا ہے تو کم سے کم وہ 50,000 روپے سال میں کماتا ہوگا لاکھ روپے بے جویت آپ کو 42 دے رہا ہے آپ یہ سوچیں ایسا کون سا کاروبار ہے جس کے اندر آپ کتنا کمارہی ہیں میں نے کہا یہ دھوکے بازی کی سکیمیں اس میں مت لگائیں پیسے تو ان کا جواب یہ تھا کہ مفتی صاحب کم سے کم میرے گھر میں مہینے کے 15,000 روپے آ جاتے ہیں گھر کا خرچ چل رہا ہے اور دو سال کے اندر میرے جو پرنسپل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ آدمی کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اگر سود کا نظام سو فیصد ختم ہو گیا لیکن کرپشن ختم نہیں ہوئی بدونوانی ختم نہیں ہوئی تو نتائج ویسے نہیں آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ بدونوانی بھی ختم کرنی ہے حرام خوری کے عدد بھی ختم کرنی ہے کرپشن بھی ختم کرنا ہے کیک بیک بھی ختم کرنا ہے صرف سود ختم کرنے سے بعض دفعوں لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا بگر سود اگر آپ نے ختم کر دیا لیکن اس کے ساتھ بدونوانی ختم نہیں کی حرام چیزیں کھانا ہے کمیشن کیک بیک ایک دوسرے کے ساتھ فیوریزم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا اخلاقی سطح پر معاشی نظام قائم کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام نے ہمیں تعلیم کیا ہمیں سکھایا اگر ہم اس طریقے سے کام کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم سرخ روح ہو سکیں گے بردہ یہ ذمہ داری بہت ہے اور ہم سب کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے ایک آخری جملہ جاتے جاتے یاد آیا کہ میں اکثر اپنے سمینار یہ کانفرنس میں کہتا ہوں کہ سود کے حرام ہونے کا مطالبہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جیسے علماء مطالبہ کرتے ہیں کہ مدرسے کی بجلی کا بل آدھا کر دیا جائے یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس کا فائدہ علماء کو ہے سود کے حرام ہونے اور سود کے ناجائز ہونے کا حکم اللہ اور نبی کا ہے اور اس کے ختم کرنے کی ذمہ داری امت کی ہے علماء کی نہیں اکھیلے علماء سے بھی پوچھا جائے گا اور غیر علماء سے بھی پوچھا جائے گا موجود ہیں غیر علماء ہوں کسی کمپنی کے چیز ایکجیکٹیو ہیں کئی پر وہ جوب کرتے ہیں کئی پر ملازمت کرتے ہیں اپنے اپنے اداروں میں یہ آواز پیدا کریں کہ خدا کے واسطے اگر سود پہ کوئی کام کرتے ہو حرام طریقے سے کام کرتے ہو ناجائز طریقے سے کماتے ہو تو اس کو ختم کریں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تورت اور انجیل کو نافذ کیا جائے تو اللہ آسمان سے اور زمین سے رزق دے گا تو اسی طرح قرآن کو اور حدیث پر نافذ کہہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بالکل پورا ہوگا بس ان گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میں اسٹریٹ بینک اور اسی سی پی دونوں کی طرف سے ایک کچھ گزارشات آپ کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کانفرنسز کا انعقات بہت خوش آئین اور بہت ضروری ہے اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں دینی مجالس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ ہماری دینی مجالس یا تو کوئی دعوتی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی میلات کی محفل ہوتی ہے یا کوئی سیاسی جلسہ ہوتا ہے اور یا مناظرہ ہوتا ہے تو ہمارے بارے میں یہ تصور ہے اس کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ممکن ہیں ایک تو یہ کہ جو ہمارے یہاں مجالس منعقید ہوتی ہیں وہ علمی سطح کی بہت ہوں چاہے مدارس میں ہوں وہ دوسری جو مجالس ہیں وہ بھی ہونی چاہیے لیکن یہ ایسی مجالس جس کے اندر ہمارے معاشی ہمارے سیاسی اور ہمارے سماجی مسائل کے بارے میں جدید تحقیقات پیش کی جائیں اور اس وقت الہاد اور لبرالزم اور جدیدیت کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ بہت شکست و ریخت کا شکار ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کے پاس صرف دم کرانے جانا چاہیے خواب کی تعبیر پوچھنے یا رشتے معلوم کرنے یا نکاہ پڑھوانے یا جنازے ان کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کے لئے بھی ادھر آئیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُتْ تَغْرَاتَ وَالْإِنجِيلَةَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اگر یہ بنی اسرائیل توریت اور انجیل کو اپنے یہاں نافذ کر دیتے اور جو اللہ کی طرف سے احکامات اتارے جاتے ہیں ان کا نفاذ ان کے ہاں معاشرتی سطح پہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے رزق ان کو آسمان سے بھی ملتا اور زمین سے بھی ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری علماء کی ہے اور علماء اکرام آج سے کوئی تیس چالیس سال پہلے تک اس طرزے اس طریقے کار پر اور علم کے اس منحج پہ تھے کہ وہ عموماً مسئلے کی نوعیت کو بیان کر دیتے تھے اور عام طور پہ جب سے ہمارے یہاں انقلاب آیا اور انگریز کی حکومت قائم ہوئی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد اور ہم پر ہر طرح کا معاشی معاشرتی سیاسی تسلط ہوا تو اس کے بعد ہمارے یہاں جو مسائل کھڑے ہونا شروع ہوئے اس کے جواب میں علماء زیادہ تر بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کے پاس ملک آئے ہیں تو مختلف تحریکیں پیدا ہوئی ہیں میں اس کا اگلے نکتے میں بیان کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی مجالس بہت خوش آئین ہیں اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں خاص طور پر جو ہمارے یہاں دعلم نائی نیا ہے دعلم میمن ہے اور اس طرح کے جو بعض ادارے ہیں وہ اس طرف کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی رخ پر سماجی رخ پر آج ہمارے یہاں سیاست کے اوپر ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے قانون سازی کیسے ہو قانون کے اندر کس کو فوقیت دی جائے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوتا قانون بن کر آتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں غلط ہیں وہ چیزیں غلط ہیں آج ہمارے یہاں بہت ساری الہادی لا دینی یا کم سے کم میں کہوں لبرل فکر والے حضرات جو بیٹھے میں ہیں وہ منسٹری آف ایڈوکیشن میں بیٹھیں اور منسٹری آف لاؤ میں بیٹھیں اور منسٹری آف ہیومن رائٹس میں بیٹھیں ایسی قانون سازیاں کی جاتی ہیں جس میں سمجھا جاتا ہے کہ دین اور دین سے متعلق لوگوں کی بات کو لینا یا سننا ہی غلط ہے تو ایسی مجالس کے ذریعے کم سے کم ہم قوم کو منحیث المجموع ایک پیغام دیتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل اللہ نے قرآن و سنت میں عطا فرمایا ہے اور جو قرآن و سنت کے حاملین ہیں وہ اس پیغام کو آگے پہنچا دی رہیں یہ پیغام معاشرے کو جاتا ہے اپینین لیڈرشپ یہاں رہتی ہے دین کے بارے میں اور دوسری بات ہے کہ خود ہم میں علماء کی سطح میں علماء کی سطح پہ پھر ہم میں فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا علمی محاکمہ مناقشہ کریں تاکہ اچھی سچی صورتیں سامنے آئیں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک جب انگریز اور فرانسیسی ولندیزی تسلط سے کلونیل سسٹم سے آزاد ہوئے جو ان کا استعماری نظام تھا تو ان میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ ہمارا معاشی نظام تو بالکل حرام پر مشتمل ہے ہمارے یہاں جو بینکاری ہوتی ہے فینینشل انٹرمیڈیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی موڈل ہمارے یہاں بنے ہیں یہ تو غیر اسلامی ہیں آخر اس کا کیا حال ہے تو یہ فکر بہت پہلے سے شروع ہوئی ہوئی ہے پاکستان ہندوستان کے قیام سے پہلے مسلمان سوچا کرتے تھے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں اور اس طرح کی ادارے انہوں نے قائم کی کورپوریٹ لیول پر کچھ کام کرنا شروع ہوئے اور اسی طرح کی ریڈٹ سوسائیٹی کورپوریٹیو سوسائیٹیز قائم کی انہوں نے اور یہ اگر ہم اس کی تاریخ اٹھا کے 1930 سے لے کر 1980 تک دیکھیں تو مختلف کوششیں سامنے آتی ہیں کچھ اس کے اندر جہاں وہ غیر مرتب کوششیں تھیں اسکیٹرڈ ایفرٹس جسے ہم کہتے ہیں وہ تھی کوئی ادھر کر رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے لیکن پھر آخر آگے چل کر یہ کوششیں منظم ہوتی گئیں اور آزادی حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں نے پانچ جہاد میں کو منظم کرنا چاہیے ایک جہاں سیاست کی تھی ہمارے میری دکھم سے کم پیدائش سے پہلی کے واقعات ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کے بچپن کے واقعات ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بحث یہ چلی کہ جمہوری نظام کے اندر علماء کیسے شریک ہوں جمہوری نظام میں جمہوری سیاسی نظام میں علماء جا سکتے نہیں جا سکتے کہ ہمیں پاکستان کے وقت یہ مسئلہ تیہ ہو گیا تو سیاسی معاملات کے اندر علماء کی طرف سے پیش رفت ہوئی معاشی معاملات یہ والے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اس کے علاوہ تیسرا جو شعبہ ہے وہ ہے حلال اور حرام اس میں کافی دیر سے کام شروع ہوا ہے ہمارے یہاں کھانے پینے کی چیزوں میں کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں پہننے کی برتنے کی حلال اور حرام کے سٹینڈرز آپ پاکستان کے اندر ہمارے بہت سارے حضرات اس سے بھی وابست آئیں اور چوتھی فیلڈ ہماری تعلیم کی ہے ایڈوکیشن آپ جانتے ہیں کہ بررسغیر ہندو پاک کے اندر جتنا بھی انٹیلیکچول میں کہوں کہ اگر علمی سطح پر اور فکری سطح پر جو فساد آیا ہے اس کا طریقہ کار ہی رکھا گیا کہ تعلیمی اداروں کے اوپر قبضہ کیا جائے اور آخری اور پانچویں چیزیں میڈیا جس میں علماء سب سے آخر میں داخل ہوئے ہیں یہ پانچ سطح کے اندر بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے یہاں معاشی سطح پر علم دلیلہ کافی بڑے پیمانے پر کام ہوئے آج ہم پانچمی چھٹی جو جنریشن اس میں داخل ہو رہے ہیں اور اب امت کو دو تین سطح پر پیغام جانے کی ضرورت ہے کہ معاشی طور پر ہمارے پاس حل موجود ہیں ہمیں اس کے لئے کیا کام کرنے چاہئیم اگلے نکتوں میں انشاءاللہ آپ سے ارز کروں گا لیکن کم سے کم ہمارے اندر علمی سطح پر کام ہونا چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے اور میں خاص طور پر چونکہ یہاں پر ہمارے یہاں بہت سارے ایسے حضرات بیٹھے ہیں جو کاروباری اداروں سے وابستہ ہیں پاکستان کے اندر اسپانسرشپ مدارس کو علمی اسپانسرشپ کم ملتی ہے اگر آپ جا کر پوچھیں کہ جی مجھے ختم قرآن کرانا ہے ختم بخاری کرانا ہے کوئی جلسہ کرانا ہے تو لوگ اس کے لئے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جا کر کہیں کہ مجھے اپنے پانچ طلبہ ایسے ہیں جب وہ ذہین سمجھدار ہیں ان کا اگر اسکولرشپ مل جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ باہر جا کر کوئی اچھی تعلیم حاصل کر کے آ جائیں بہت عالی سطح کے وہ ملک کے لئے اور ملت کے لئے مفید علماء ثابت ہوں تو بساوقات ایسا نہیں ہو پاتا اور وہ طالب علم اتنی معاشی ضرورتوں کی وجہ سے اپنا علمی جو اس کا زخیرہ یا صلاحیت ہے وہ ساری برباد ہوتی ہے ہمیں اس طرح کے پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنہوں کو صاحب سروت بنایا ہے تو وہ جیسے دین کی خدمت مسجد بنا کر کرتے ہیں تعلیمی اداروں کی سرپرستی کر کے کرتے ہیں یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے پیسے سے ہماری اسکولرشپ کے ذریعے ہمارے ملک کو ایسے بڑے علماء مل جائیں جو قانون دان بھی ہوں معیشت کے بھی سمجھ رکھتے ہوں سیاست سے بھی واقفیت رکھتے ہوں آج کل پولیٹیکل سائنس وغیرہ کے مسائل کتنے بڑے ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں بڑی ضرورت ہے ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں اور اس کی پشتیبانی کریں چاہے وہ مالیاتی ادارے ہوں یا اس طرح کے ادارے ہوں اور یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ انسانی معاشرہ پرفیکٹ ہمیشہ کی طرح سے تصور رکھنا کہ انسانی معاشرہ پرفیکٹ رہے گا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے بڑے مشہور ایک روایت آتی صحابی کی کیونکہ ان کے خدمت میں جا کے کسی نرس کیا کے بڑے حالات خراب ہیں تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جتنا زمانے کا آپ سے دور برود پیدا ہوتا جائے گا زمانے میں فتنیں بڑھتے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جتنا دور ہو رہا ہے آج ہم 1445 اجری میں تو اس کا مطلب ہے آنے والے وقتوں میں کچھ فتنوں کا اور اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ادارے کو اس سطح میں نہ دیکھیں کہ یہ ادارہ چونکہ سو فیصد مکمل نہیں ہے لہٰذا ہم اس کی مخالفت کروں ہمیں اپنے اداروں کو اپنا سمجھنا چاہیے اور ان کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھ کر ان سے جڑ کر تیسرا اور آخری نکتہ جس میں میں ارس کرنا چاہتا ہوں اس وقت افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں روح زمین پر کوئی ایک ملک مسلمان یا غیر مسلم ایسا نہیں ہے جس کا فینینشل سسٹم سوت کے بغیر چلتا ہوں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی کے تین بڑے مذاہب دنیا میں موجود ہیں اسلام یہودیت اور عیسائیت اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام اور یہودیت اور عیسائیت میں واحد ہمارا دین ہے مسلمان کافی گئے گزرے ہیں بہت ہیں لیکن کم سے کم آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہی شریعت پر چلنے کی کوششیں کرتے ہیں اور ہم اس میں نجات اپنی سمجھتے ہیں تو